بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سب چیزیں بتاتے ہیں ان کا تلق اپنے رب سے ہے یہ دعاوں کی صورتوں میں بھی جو ہے ہم آپ کو عمل دیتے ہیں یا لفظوں کی صورتوں میں بھی عمل دیتے ہیں تو اس کا بھی تلق جو ہے اللہ پاکی رحمت سے ہے اگر ہم اگر دیکھیں کوئل ہے یا کوئی اور پرندہ ہے یا کوئی اور جانور ہے اللہ کا ذکر کرتا ہے لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی لیکن اللہ کو اس کی سمجھ آری ہوتی ہے اور اللہ پاک جانتے ہیں زیادہ ہم سے کہ کون اللہ پاک کو زیادہ یاد کر رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح آج میں آپ کو میں بتاؤں گی اس کا تلقی ان تمام چیزوں سے ہے کہ اپنے آپ کو جو ہے وسوسوں سے دور رکھیں شیطان کی جو نفس کا ہیڈ پورٹر ہے نفس اس کو آپ تالہ لگائیں اپنے اندر بلکل اللہ کی رحمت کو جاگر کریں اور پہائی کو شروع کریں جو لوگ ہمت نہیں کرتے کامیابی کبھی خاصل نہیں کرتے ہمت کرتے ہیں تو کامیابی بھی ان کو ملتی ہے اور اللہ کی رحمت سے بھی نوازے جاتے ہیں اسی طرح جیسا کہ میں نے ایک آئینے کا منعب کو پیش کیا تھا وہ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آیا یہاں تک کہ بہنوں کو بھی بہت زیادہ پسند آیا اسی طرح ایک بڑا سا آپ آئینہ لے دیں جس میں اپنی یعنی آپ اپنی اکس کی بائیاں کی پتلی کو بنائیں یا اپنی جو ہے اکس کی بائیاں کی پتلی کو مذر کا مرکز بنا لیں ٹھیک ہے یکسوئی قلب سے توجہ کریں جو ہے شیطان کا نفس ہیڈ کوارٹر اس کو بند کریں یکسوئی سے اللہ کی رحمت کو یاد کریں کہ آپ نے پڑھائی بیچ میں کیا کرنی ہے آپ نے پڑھائی کیا کرنی ہے پڑھنا ہے سلام قولم مر رب رحیم سلام قولم مر رب رحیم ٹھیک ہے ایک یہ لفظ آپ پڑھ سکتے ہو اور ایک چھوٹا سا لفظ ہے یا ربی یا ربی یا ربی یہ دو طرح کا عمل ہے دونوں میں سے کوئی بھی آپ الفاظ استعمال کر سکتے ہو سلام قولم مر رب رحیم یا بھی یا ربی یا ربی یا ربی ٹھیک ہے یہ لفظ دونوں میں کوئی حسان آپ کو لگتا ہے وہ ادا کر سکتے ہو آپ نے چکسوئی قلب سے توجہ کرنی ہے کہ آپ کی جو آنکھ ہیں آنکھوں سے جو مکنہ تیسری طاقت یعنی قوت ارادی کی جو طاقت نکل کر آپ کی اکس کی پتلی کے ذریعے آپ کے دل و دماغ پر اثر کر رہی ہے آپ ابھی ابھی ایسا لگتا ہے جیسے آپ غمودگی میں چلے جائیں گے نین میں چلے جائیں گے بے ہوشی کی آلم میں چلے جائیں گے تو بالکل ایسا اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے دماغ پر ایسا اثر کرتی ہے جب بھی آپ آئینے کے سامنے بیٹھیں اکس کی پتلی سے اگر آپ نے زند کو جھانکے یا النور المقام کو آپ دیکھیں تو آپ کو جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دل و دماغ پر بہت زور سے اثر ہو رہا ہے اور سے آپ غمودگی یا پھر آپ کو ایسا بھی ہوشی سی یا چھاری ہے اونگ آرہی ہے نینگ آرہی ہے تو آپ کو بالکل آپ جو ہے آپ کو سو جاؤ یا غمودگی کی حالت میں چلے جاؤ نیند آرہی ہے تو نیند میں چلے جاؤ یہ اس عمل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ کو نیند آ جائے لیکن اس سے بے خبری میں آپ کو کوئی نہ جگائے یعنی اس کمرے میں آخر آپ کو کوئی تنگ نہ کریں آپ عمل کرتے کرتے ہی سو جائیں تو یقین مانیں کہ آپ کو ایسے ایسے نظارے اللہ کی روحانیت سے ملیں گے اس عمل سے ملتے ہیں کہ آپ خود حرام رہ جاتے ہو پھر تو آپ کوئی بھی شائع کسی بھی شائع کو اپنے پاس حاضر کر سکتے ہو خود با خود واقع پر چلے آتی ہے ٹھیک ہے اور آپ کو ایک بات یاد رکھیں آپ خود با خود جاؤ کوئی آپ کو نہ جگہیں عمل کے لیے بہت زیادہ مفید ہے کہ آپ خود آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ آپ نے کیا دیکھا تھا اس مقصد کے لیے تنہائی کی بہت ضرورت ہوتی ہے مقام میں گھر میں کوئی اہلادہ جگہ ایسی منتخب کریں اور دودھ اور مکھن کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں کیونکہ اس عمل میں خوشکی گرمی ایسی چیزیں بڑھ جاتی ہیں کیونکہ خوشک اور گرم عمل ہے پرہائی بھی تھوڑی سی گرم ہے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سوتے ہو دوحانیت تب ظاہر ہوتی ہے اور پھر ایسے ایسی جگہ پر آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ آپ خود دعا کے ہوش اڑا دے رہ دوتی ہے بہت پیار عمل ہے کر کے دیکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ فاقہ آپ کو کرنے کی تفیق اتاب فرمائے اگر میری بات کو پسند نہیں آتی تو اس کے لئے معافی چاہتی ہوں دعا میں یاد رکھئے گا لائک کریں شیئر کریں کمر سکریں اور میری چینل کو سسکرائب کرنا نہ بولیں سنے والوں پر لازم ہے کہ چینل کو ضرور سسکرائب کریں تھا کہ عامل بننے کے لئے یا عاملہ بننے کے لئے بہنوں کے لئے یہ باتیں جاننا بہت ضروری ہے اور آنے والی ویڈیو کا بھی انتظار کیا کریں جب آپ سسکرائب کرتے ہو تو نوٹیفکیشن فورم یوٹیوب کی طرف سے آپ تک پہنچ جاتا ہے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ رکھئے گا اللہ حافظ عوض باللہ حمد شیطان مرسیم بسم اللہ میرے پیارے بہنوں بھائی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے ہر عامل کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمزات مقلات اور جنات اور حاضرات کے اور پریوں کے اور فرشتوں کے عمل کرنے سے قبل اپنے اندر روحانی قوتوں کو پیدا کرے اور اس سے عامل کے اندر زبردست قسم کی روحانیت اور روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور ہمزات مقلات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو برہانی کا روحانی آنکھ کا اور بادنی آنکھ کا چلا نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہے اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانیں آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے کہ پہلے بھی کہا تھا کہ میں جو عمل آپ کو بتاؤں اور جو طریقہ اور شرائط بتاؤں محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باطنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکہ سا ڈبولیں یعنی پانی میں ان کو بھگھو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دھور رکھے گی اور آپ کی جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کی نہیں یہ عمل ٹھیک ہے کی نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلہ یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توکر رکھیں سب سے پہلے توکر رب مضبوط رکھیں اللہ پر توکر یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلہ اور امنیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت ہوتی ہے روحانیت مجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ ہوتی ہے اور کسی میں اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ پہلے روز ہی مشاہدات نظر آنے لگ جاتے ہیں لیکن بعض لوگوں کی دیری ہوتی ہے اس لئے ان کو تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تاکہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو بجاگر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیروں کا ہونا مسلط ہونا سکھلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہوں تو وہ ان عملیات سے پرخیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ عظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اثر سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتائی جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتائی جائے جیسے ہی اس کا طریقہ بتائی جائے جو ذکر بتائی جائے آپ وہی ذکر اختیار کریں اس لئے غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہوگا